اوزباللہ اینشتان اللہ این الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹین سبجیکٹ سائنس کیمیسٹری لیکچر نمبر ٹین لیکچر نمبر نائن میں ہم نے ویلنس الیکٹرونز کے بارے میں پڑے تھے پی ریٹس میں ہم نے بولا تھا گروپس میں ابھی ہم ڈسکس کریں گے گروپ جس میں ہم نے ایکزیمپل لے لیں گے گروپ نمبر سیکنڈ گروپ کا مطلب تھید کی ویلنس الیکٹرون لا گروپ یانو چی چھن دو ویلنس الیکٹرون ہم نے ڈسکس کیا ویلنس الیکٹرون مینز دا الیکٹرونز پریزنٹ ان دا آوٹر مو شیل یا ویلنس شیل آف این اٹمی آخری شیل پیانو چام چی الیکٹرونز پریزنٹ دو او دو لازش چا ویلنس الیکٹرون ٹھیک ہے تو گروپ نمبر سیکنڈ میں ہمیں آ جاتا ہے بیٹا بیریلیم، میکنیشیم، کیالشیم، سٹرونشیم، سٹرونشیم اسی طریقے سے ہمیں آ جاتا ہے بیریم نہ ریڈیم ہم نے بولا تھا کہ ہم پورا گروپ نہیں لکھیں گے اگر ہم ایک ایلیمنٹ کے بارے میں گروپ یانو سٹڈی کا تباہ نہ کرتا تو باقی ایلیمنٹ کے بارے میں سٹڈی کرنا نہیں پڑے گا کیونکہ گروپ یانو جو ایلیمنٹ ہوتے ان سبوں کا پروپرٹیز ایک دوسرے کے ساتھ ریزیمبل کرتا ہے زیریزیسپین ٹھیک ہے یہ ہوگی ہے ایلیمنٹ اسی طریقے سے بیریم ہے اسی طریقے سے بیریم ٹھیک ہے بیریلیم کا سب سے پہلے ہم ایٹومک نمبر لکھ لیتے ہیں ایٹومک نمبر بیریلیم کا ہوتا ہے بیٹا 4 مینگنیشیم کا 12 کیالشیم کا 20 سٹرونشیم کا ہوتا ہے 38 اب الیکٹرونک کانفیگریشن اگر ہم کریں تو الیکٹرونک کانفیگریشن ہوتا ہے بیٹا اس کا 2N2 2 8N2 2 8 8N2 2 8 18 8N2 یہ ہوتا ہے ہمیں الیکٹرونک کانفیگریشن تو ہمیں اب اس کے بعد ہم لکھیں گے ویلنس الیکٹرون سمدھو ویلنس الیکٹرون پو ویلنس الیکٹرون اس میں دو شل ہے تو لا شل پو کھوئی دیو سو لاشل پو کھوئی دیو سو اس لئے اس کا ویلنس الیکٹرون ہوگا اس مینگنشیم کا ویلنس الیکٹرون ہوگا یہ والا شل تھرڈ والا شل جس میں 2 الیکٹرونس ہیں کیالشیم کی کیس میں 4 شل سے اس میں سے لاسٹ الیکٹرون لاشل یہ ہے جس میں 2 الیکٹرونس ہیں اور ان کیس اپ سٹرونشیم دیر آر 5 شلز اور لاشل میں جس میں 2 الیکٹرونس ہیں لاشل یہ 2 جب ہم دیکھیں گے گروب یا کسی بھی گروب میں نمبر اوپ ویلنس ایلیکٹرون ریمین سیم نمبر اوپ ویلنس ایلیکٹرون چلو سندوک سیم ویلنس ایلیکٹرون سیم ریمین سیم ٹھیک ہے اب ہم اس میں لکھ سکتے ہیں بیٹا از وی مو فروم ٹاپ ٹو بوٹم in a group in a group the number of ویلنس ایلیکٹرون ریمین سیم یہ ہوں گے ہمارے پاس ویلنس ایلیکٹرون گروب یا چلوک پیریڈ میں چلوک وہ ہم نے دیکھا اب اس کے بعد ہمیں آ جاتا ہے بیٹا ویلنسی کو ہمیں دیکھنا ہے کی what happened to the ویلنسی as we move from left to right in a بیٹ یا top to bottom in a group یا چلوک تو ویلنسیا چلوک اب ویلنسی دیکھنے سے پہلے ہم اس کا سٹڑی کریں گے یہ ویلنسی ہوتا کیا ہے ویلنسی ملا پو کسی بھی اٹم میں کتنا کیاپیسٹی ہے اس کا کتنا کیاپیسٹی ہے وہ کسی بھی دوسرا سیم یا ڈیفرنڈ ایلیمنٹ کے ساتھ بونڈ بنا سکے یا شیئر بسے یا لوز بسے یا الیکٹرون گین بسے تاکہ کھوری اوکٹیٹ پو کمپلیٹ بھی سمجھا یوں سا میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں ویلنسی چیہ زبادنی ویلنسی اور اکثر بچے ویلنس ایلیکٹرون کو سیم بولتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ویلنس ایلیکٹرون الگ بات ہے ویلنسی کھورا الگ چیگن ویلنسی ملہ پو کمپلیٹ کپیسٹی اف ایلیمنٹ ویت سیم اور ڈیفرن ایلیمنٹ کی وہ کسی دوسرے سیم یا کھورا نچو سیان ایلیمنٹ چیگنی یا ڈیفرن ایلیمنٹ چیگنی بو کتنا اس میں کمبائن چھ کپیسٹی دو کیا بنانے کے لئے بون فورمیشن کرنے کے لئے یا الگین بسے یا لوس بسے یا شیئر بسے تاکی خوری اوکٹیٹ پو کمپلیٹ بے فیلا سماشا یوں سا بون فورمیشن بے فیلا خوری نچو چیگنی کپیسٹی دو او دو این ایلیمت دو فورم بون بیت سیم او دیفر ایلیمت ایلیمت ایدر بی لوس گین ایلیمت 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 to complete its octet is called valency ٹھیک ہے چیز بیز دی کمپلیٹ کپیسٹی ایلیمت تو فورم بون بیت سیم ایلیمت ایلیمت ایدر بی لوس یا گین یا شیر بس الیکترون to complete its octet is called valency ٹھیک ہے سماشا یوں سا نیدیو چیز بچو valency زی بچو اب ہم دیکھیں گے periods یا valency چیز یا valency سب سے پہلے ہم periods میں دیکھیں گے period میں ہم group sorry period number period second کا example لے لیں گے period second ہی پہلیٹ second میں ہمیں آ جاتا ہے بیٹا ہمارا آ جاتا ہے لیتھی بیریلیم بورون کاربن نائٹروجن اوکسیجن فلورین نیون یہ سارے ہمیں کہاں آ جاتا ہے group number sorry period number second میں ہمیں یہ سارے آ جاتا ہے ان کا سب سے پہلے ہم لکھیں گے atomic number atomic number لیتھی اوکسیجن کا ہوتا ہے بیٹا 3 4 5 6 7 8 9 10 ٹھیک اب اس کا ہم electronic configuration کریں گے اس میں 2 and 1 آئے گا 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 8 اب اس کا ہم دیکھیں گے بیٹا valence electron پو valence electron valence electron اس میں 1 اس میں 2 ہے اس میں 3 ہے اس میں 4 ہے اس میں 5 ہے اس میں 6 اس میں 7 اس میں 8 اب اس کا valency valency کو چاہ کرنے سے پہلے کی ان میں ان کا valency کیا ہوگا ہم اس میں تھوڑا سا مہ ڈسکس کرتی بیٹا valency کسی بھی element میں اگر اس کی آخری shell میں یہاں پہ میں start لگا کے لکھ لیتی ہوں ان short اس طرح سے یاد رکھ لیجیے گا اگر کسی بھی element چاہی لا shell پہن ہو یا electron 1 ہوگا لا shell پہن مال valence electron اگر 1 ہوگا یا 2 ہوگا یا 3 ہوگا یا ویلنسی بھی اسی کے برابر ہوگا ویلنس electron کے برابر اگر کسی بھی میں پھر سے ایک بار بیلتی ہوں اگر کسی بھی element لا shell پہن یا ویلنس shell پہن ویلنس electron جو آخری shell پہن ویلنس electron اگر یا ایک ہوگا یا دو ہوگا یا تین ہوگا یا چار ہوگا ویلنس electron تو اس کا ویلنس بھی ان کے برابر ہوگا تو اس کا ویلنس بھی وان تو ثری فور ہوگا اگر اگر ایلیمن چھے گی آخری shell پہن electrons یا 5 ہونگے یا 6 ہونگے یا 7 ہوگا تو اس کی ویلنس برابر ہوگا بیٹا اور اس کو اور دی elements یا چام elektron سی ضرور دو کھنتی octet پہ complete بھی وہ اس کا ویلنس ہوگا جیسے کی آخری shell میں کوئی بھی element ہے او دی آخر شیل پہنو 5 elektron سی نی خوا خوری یا octet پہ complete بھی لام octet مال 8 electrons complete بھی لام یا خوا چام elektron سی ضرور یا خوا چام elektron سی ضرور دو اس کو کہا جائے گا اس کا valence دی نی 5 دو خوا valence elektron پہ نی خوا یا خوا octet پہ complete بھی لام 3 3 ڈ 3 خوا چیز ویلنس سو 3 اس کا کیا ہو گیا valence ہوا دی ان چو اس کے لاش شل میں کسی بھی element اگر لاش 6 elektrons ہیں تو اس ویلنس کو complete کرنے کے لئے اور دو کی ضرورت پڑے گی اور وہ دو اس کا کیا ہوگا valence ہوگا کسی بھی element کے لاش میں 7 elektrons ہیں تو 3 octet complete بھی فیل اور ایک elektron کی ضرورت ہے وہ ایک کیا ہوگا اس کا اگر ہم تانا کہ کھو آخری شل پہنو لیتھیم کے آخر شل میں ایک elektron ہے تو اس کا valence بھی is 5 اور اس کو اپنے octet complete کرنے کے لیے اور کتنے کی ضرورت پڑے گی 3 تو 3 ہوگیا اس کا valence اس میں 6 ہے اکسیجن کی کیس میں تو خواہ یا اکٹر پہ کمپلیٹ بھی بھی لیتھ ضرورت دو اس کا valence ہوگا فلورین کی کی کیس میں 7 electrons ہے اور اس کو ایک چاہیے کھوڑی اکٹر پہ complete بھی لیتھ ایک پوچی سنکھوی valence کی کیس میں 8 electrons ہے 8 اس کا پورا octet complete ہے تو اس کا کیا move from left to right in a period left to right in a period the valency first increases and then decreases ٹھیک ہے پہلا increase چھنڈو دے رہی ہے نا decrease چھنڈو یہ ہو گئے ہمارے valency یہاں تک رکھ لیتے ہیں اور باقی جو ہیں ہم نیکس لیکچر میں سٹارٹ کریں گے thank you بیٹر thank you so much خدا حافظ